بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.5 ڈیوٹھ سپونج لی فلیکس 1.4 ڈیوٹھ سپونج سوٹ 1.5 ڈیوٹھ گارلک چوپ اور پھر تیل گرم کر کے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ویورز یہ اولیو آئل ہے یہ ہم سب بیٹھ کے ساتھ کھائیں گے یعنی جو ہرٹ پیشنٹ ہے ہائی کولیسٹرول کا شکار ہے وہ بھی اور ہم بھی ہم سب کھائیں گے اس کو دو بنانے کے لیے ہم نے 1 کپ میدہ لے لیا ہے اس میں 1.5 ڈیوٹھ سپون نمک ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں اس میں آئل بہت کم لگتا ہے تو یہ سب ہی کے لیے بہت اچھے سی ہیلڈی فوڈ ہے اس کو سب ہی ایک ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کسی کا پریز ہو یا کسی کو پولیسٹرول کا مسئلہ ہو سب اسے کھا سکتے ہیں بل جو ہم نے چلی آئل بنایا ہے وہ بھی ہم نے ویسے تو اولیو آئل میں ہی بنایا ہے لیکن اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہم اس کی فلنگ میں ڈالنے والے ہیں ساری چیزیں وہ بغیر کسی چلی آئل کے یا کیچپ کے بغیر بھی بہت مزیدار لگے گا ڈو تیار کر رہے ہیں اس میں بہت کم کم پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ ہمیں پتلی ڈو نہیں بنانی ہے اتنی بنانی ہے زیادہ سٹیکی نہیں ہو اور اگر آپ کی ڈو سٹیکی ہو گئی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا اور مہدہ شامل کر لیے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا گون دیں گے اس کو گوننے کے بعد ہمیں گلہ کپڑا اس پر ڈھک کر اور اس کو پندرہ سے بیس پر کے لیے ریسپ دینے کے لیے رکھ دیں گے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا بہت مزے آئے گا بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی تو جی اب ہم اس کی فلنگ دیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں لینا ہے چکن منس ون کپ لیا ہے ہم نے یہ باریک مشین کا قیمہ ہے یہ بوللس چکن کا نکلوایا ہے ہاف ٹی سپون چاپ جنجر ڈالا ہے اس میں اور اب ہم چاپ گارلک ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کے بعد ہم نے ہاف کپ چاپ کیبچ ڈال دی ہے پتہ گوبی پہ جسے کہتے ہیں گرین انین ڈالی ہے یہ بھی چاپ ڈال ہے ون فورت کپ سوئے سوس ڈالا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون سولٹ ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ون ٹی سپون چکن پاورڈر اور پھر ہم نے اس میں ون ٹی سپون میدہ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں یہ کنولا آئل ڈال رہے ہیں دونوں ہی آئل بیسٹ ہیں صحت کے لیے کنولا بھی اور اولیو آئل بھی اب ہم اسے اچھے درہ سے مکس کر رہے ہیں یہ ہماری دمپلنگز کی فلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ڈو کو نکال دیتے ہیں اس کو ریسٹ دے دیا تھا 15 سے 20 منٹ کا اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو اس طرح سے اچھے سے میکس کر کے نکالیں گے تھوڑا سا میدہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس پر دو نکالیں گے اور اس کو ابھی تھوڑا سا اور ایسے مسل لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو میدے میں کوٹ کر لیا ہے ہاف کر کے ہم اسے بیلیں گے تاکہ ہمیں آسانی رہے آپ دیکھیں گا کہ سارے ہی دمپلنگز کا جو ہم راؤنڈ بنائیں گے وہ ایک جیسا ہوگا الگ الگ نہیں بیلنا اس کو ہاف کر لیا ہے اب یہ بڑا پیڑا تھا اس کو ہاف کر لیا ہے ابھی بھی یہ بڑا ہے ہم اس کو اچھا سا باریک سا بیل لیں گے اتنا ہمیں اسے باریک ٹرانسپیرنٹ بیلنا ہے ابھی میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو پھر نیچے سے آپ کا ہاتھ جلکنا چاہیے کیونکہ اگر موٹا ہوگا اور ہم اس کو سٹیم میں بنائیں گے تو پھر یہ کچھا رہ جائے گا اس لیے بہت باریک اس کو بیلنا ہے ہمیں میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کر کے اس کو آہستہ ہاتھ سے بیلیں گے آہستہ آہستہ کر کے ہی اس کو بڑا کر لیں گے میدہ تھوڑا لگانا ہے بیس پہ اس لیے کہ یہ چپک نہیں جائے یہ دیکھیں کتنی تھن لیئر اس کی ہم نے بیلی ہے میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کافی ٹرانسپیرنٹ لگ رہی ہے اب ہم اس کے شیپ کٹ کر لیں گے یہ شیپ کٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے سارے ہی ڈمپلنگز ایک سائز کے ہوں گے بہترین شیپ ہوگا یہ راؤنڈ شیپ میں ہم پہلے ڈو نکال رہے ہیں اپنی پھر میں آپ کو بتاؤں گی بلکل ایزی طریقہ کہ کس طرح سے آپ ڈمپلنگز بنا سکتے ہیں ویورز میں بہت ایزی کر کے آپ کو ریسپی دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو گھر پر بنا سکیں اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے تاکہ سب خوش ہوں خوزانہ ایک ہی جیسے کھانے کھا کر تبیت اکتا جاتی ہے تو اس لیے یہ سنیک میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو لنچ یا ڈینر میں بھی کھانے کے ساتھ ایریشنل بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ ہم نے بیچ پہ رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا پان نہیں رگایا ہے میں نے اس کے سائیڈوں پہ تاکہ یہ اس کے کنارے اچھی طرح سے چپک جائیں یہ اب ہم اسے شیپ دے رہے ہیں ہاف سائٹ کے بعد ہم نے ہاف سائٹ سے دوسری طرف دو اس کے ایسے فول کر کے رکھ دیا ہے صرف آگے والے پارٹ کو میں نے فول کیا ہے اور پیچھے والا سیدھا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا شیپ بن گیا ہے ایک اور میں آپ کو شیپ اس کا بنا کر دکھا رہی ہوں وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے اس کو بیچ پہ رکھ لیا فیلنگ کو تھوڑے سی اس میں زیادہ آتی ہے تاکہ یہ بیچ سے پھولا ہوا رہے اچھا سا کنارے اس کے بھی چپکا لیا ہے ہم نے پانی لگا کر اور ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے فول کریں گے یہ دیکھیں پہلی انگڑی اور انگوٹھے سے میں اس کو اوپر لے کر آرہی ہوں ٹرائنگل شیپ بنتا جا رہا ہے اور اس کو اوپر لاتا جا رہا ہے تو بہت ہی پیارا سا یہ ایک ٹویسٹ ہو جاتا ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا دوسرا شیپ بھی اب ہم سارے ہی اس طرح تیار کر لیں گے اور پھر میں انہیں بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گے ایک نون سٹک پین لے لیا ہے اس میں بھی ہم نے کنولا آئل ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے گریز کر دیا ہے تاکہ ہمارے ڈمپلنگ اس پہ چپک نہیں جائیں کیونکہ ہم نے میدہ لگا کے بیلا تھا دو کو لیکن اب اس پر کوئی میدہ نہیں ہے اب وہ بالکل ہی اپنے اصل ٹیکچر میں ہے اس لیے اگر ہم اس کو کہیں رکھیں گے تو وہ چپک جائے گی تو ہم نے پین کو آئل کر دیا ہے گریز کر دیا اور یہ گرم پین ہے تھوڑا ہلکی آج پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اب ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا گیپ دیں گے کہ یہ آپ اس میں چپک نہیں جائے اس طرح سے جتنے بھی اب ہمارے ایک وقت میں آ رہے ہیں ہم سیٹ کر دیں گے دیکھنے میں بھی بہت حبصورت لگتے ہیں یہ شیپ بنانا بہت آسان ہے لیکن اگر کسی کے آگے رکھیں گی بنا کر تو لگے گا کہ آپ نے بہت محنت کی ہے اس کو شیپ دینے میں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کتنا ایزی کر کے آپ کو بتا دیا ہے تھوڑا دیر کے لیے ہم نے اس کو رکھتا نیچے کلر آ گیا ہے اب ہم اس ٹیم کے لیے ون فورد کپ پانی ڈال رہے ہیں اس میں اور اب اس کو کور کر دیں گے تقیبن دس سے بارہ میڈ میں یہ تیار ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے اس ٹیم ختم ہو گئی وہاں زبردست بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے یہ بلکل ریڈی ہے چلی آئل ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں بس اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے اور ریڈی ٹو ایٹ ہے ہم اسے دش آؤٹ کر رہے ہیں آپ سب ضرور بنائیے گا اس ریسپی سے انشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گے اور بلکل پرفیکٹ بھی بنیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی مزیدار ریسپیس کے لیے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں دعاوں میں یاد رکھیں سب اپنا خیال رکھئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ